بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رچایا گیا ہے خاص طور پر پنجاب میں اور جو کچھ الیکشن والے دن دوبارہ ہوا 21 اپریل کو یہ تو آٹھ فروری سے بھی ایک بڑھ کے آگے بڑھ کے کام کیا انہوں نے اور دھاندلی نہیں تھی یہ تو کچھ اور ہی تھا کچھ نئی چیز تھی یہ تو ایسے محسوس ہو رہا تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے کل بلک کے مختلف حصوں میں ہونے والے زمنی الیکشن کو دھونگ قرار دیتے ہوئے جمعے کو ملک گیر اعتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے یعنی جمعے والے دن اب پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کے اندر ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے میں اعتجاج کرے گی یعنی یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا نیا ایک طریقہ کار ہے اور وہ اس کو اڈاپٹ کر بھی سکتی ہے ان کی جب میٹنگ ہوئی کور گروپ کی تو اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کور کمیٹی میں کہ اعتجاج کو پورے ملک کے میپ کے اوپر پھیلا دیا جائے یعنی بجائے اس کے کہ ہم ایک جگہ کے اوپر اننونس کرتے ہیں اعتجاج کا وہاں پہ حکومت بہت بڑی تعداد میں لا انفورسمنٹ کو بھیج دیتی ہے دفعہ ایک سو چوالیس لگا دیتی ہے پکر دھکر شروع کر دیتی ہے تو وہ نارمل جو پلیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کو ایسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھئے ایک ایسی پلیٹیکل پارٹی جو ایک ریجنل پارٹی ہے یا جس کے پاس گنے چنے ورکرز ہیں یا جس کے پاس ورکرز کی ایک محدود تعداد ہے یا وہ مثال کے طور پر کی مذہبی سیاسی جماعت ہے وہ اپنے م پارٹی ہے اس کے مخصوص طبقہ اس کا فالور ہے وہ ان کو لا سکتی ہے تو انہیں رکا جا سکتا ہے پورے ملک کے نقشے کے اوپر پورے ملک میں جگہ 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 اعتجاج کرنے کی ایبیلٹی بہت کم پلیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے پاکستان میں اور اس وقت جس پلیٹیکل پارٹی کے پاس یہ صلاحیت سب سے زیادہ ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے تو یہ آئیڈیا ان کا بالکل ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اعتجاج کرنے جا رہے ہیں ہر ش شیر کی آدھی پویس پریس کلب میں پہنچ جائے گی اور وہ کارکنوں کو وہاں نہیں جانے دے گی جو جائیں گے ان کو پکڑیں گے ڈنڈے ماریں گے اور اس طرح کارکن اعتجاج نہیں کر پائیں گے دیکھئے دو چیزیں ہیں اعتجاج کا مقصد کیا ہوتا ہے اعتجاج کے جو بڑے مقاصد ہوتے ہیں نا ان میں دیکھیں پوری دنیا میں تو اعتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بات سنی جائے اور وہ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق حکومت اپنی پالیسی کو تبدیل کرے اور اس پاکستان کے اندر اس وقت جو سنیریو بنا ہوا ہے اعتجاج کا مقصد کیا ہو سکتا ہے نمبر ایک تو اعتجاج کا مقصد وہی ہے جو دنیا میں ہر طرف ہوتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس زیادتی کو بند کیا جائے لیکن اس وقت جو حکمت عملی ہے اس میں اعتجاج کا مقصد کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اعتجاج ریجسٹرڈ ہو اور ایک دباؤ پیدا ہو یعنی ہمارا اعتجاج ریجسٹرڈ ہو میڈیا اس کو ریپورٹ کرے اور ایک دباؤ پیدا ہو موجودہ حکومت کے اوپر لوکل اور انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کے اوپر کہ جناب پاکستان کی پبلک کئی اور کھڑی ہے اور پبلک کی بات ماننے چاہیے ایک تو یہ مقصد ہے دوسرا مقصد احتجاج کا یہ ہے کہ کارکن متحرک رہے جو کارکنوں کے اندر ایک بیوسی پھیلانے کی کوشش کی جاری ہے کارکن بیوس نہ ہو وہ اپنے آپ کو اپنی پارٹی کے ساتھ جوڑ کر رکھے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پاکستان طریقہ انصاف اور گزشتہ دو دھائیوں کی جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کچھ نئے لوگ پاکستان کی سیاست کے اندر انٹر ہوئے ہیں ان میں ایک بہت بڑی طاقت وکلہ کی ہے وکیل بہت بڑی طاقت کے ساتھ انٹر ہوئے پاکستان کی پولیٹکس میں دوسرا پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیول سوسائٹی نے بہت اہم رول پلے کیا ہے پہلی مرتبہ پاکستان کی میڈل کلاس جس میں لورز میڈل کلاس اپر میڈل کلاس میڈل کلاس اور ایسے لوگ جو پیسے ہوئے طبقات ہیں ان سب نے پاکستان کی سیاست میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا پڑا لکھا طبقہ پہلی مرتبہ سیاست کے اندر اپنا سٹیک ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا کہ یہ ملک چلے گا تو اس کا فیصلہ ہم بھی کریں گے اس سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد رہے ہیں ہم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اپنے بڑوں کے موہ سے یہی سنتے تھے یہ ملک کا کچھ نہیں بننا جو لوگ جہاں پہ چار بندیں بیٹھتے تھے کہتے تھے ملک کا کچھ نہیں بن سکتا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا یہاں جو امریکہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی کہتا تھا یہاں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ ہوتا ہے جو کراندی ہے فوج کراندی ہے جو کراندی ہے امریکہ کراندی ہے یہ اس طرح کی باتیں ہم سنا کرتے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت نے انگڑائی لی پاکستان میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے یا سیاست کے اندر ایسے لوگ آ گئے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ملک ان کا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے فیصلے بھی وہی کریں گے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت ہے تو ہمارا ووٹ فیصلہ کرے گا کہ اقتدار کس کے پاس ہوگا اور نہ صرف یہ بلکہ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ ان کو اکاؤنٹیبل بھی کر رہے ہیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خیبر بکتونکا کی حکومت سے معافی مگوا لیتے ہیں وہاں عمران خان کی حکومت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو فیصلے بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نکل کر ووٹ بھی ڈالتے ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور بعد میں اعتصاب بھی کرتے ہیں یہ لوگ دردے سر بن گئے ہیں جو روایتی پولیٹیکل پارٹیز یا اسٹیبلشمنٹ یا جو سٹیٹسکو کے حامی جتنے بھی گروپس ہیں پاکستان میں یہ ان سب کے لیے دردے سر بن گئے ہیں اب ان لوگوں سے جان چڑھانی ہے تو ان کو مایوس کرنا پڑے گا تو دوسرا مقصد جو اعتجاج کا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ یہ ہے کہ کسی طرح بھی یہ جو لوگ ہیں یہ جو لوگ پاکستان کی سیاست کے اندر رول پلے کرنا چاہتے ہیں جن کو شعور بھی ہے جو علم بھی رکھتے ہیں جو سوال بھی اٹھاتے ہیں جو جواب بھی مانتے ہیں یہ جو نئے قسم کے لوگ آئے ہیں یہ لوگ مایوس نہ ہو جائیں ان کو متحریک رکھا جائیں دوسرا مقصد یہ ہے اب دیکھیں اگر ایک جگہ پہ اعتجاج کریں گے تو دونوں مقصد پورے نہیں ہوتے یہ نیوہ گرفتاریاں ہو جائیں گی اور اس کو دبا دیا جائے گا اور پاکستان کا میڈیا اس کو دکھائے گا بھی نہیں پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہوتا دکھاتا بھی نہیں ہے تھوڑا دا سوشل میڈیا پہ شور مچے گا اس کو پبندی لگا دیں گے اس وقت بند کر دیں گے اب تو یہ انٹرنیٹ بھی بند کر دیتے ہیں اور دوسرا مقصد جو ہے کہ لوگوں کو متحرک کیا جائے لوگ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے اگر اعتجاج ایک ہی جگہ پہ رکھیں گے ہر شہر میں تو تو اب جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتجاج پورے پاکستان کے نقشے کے اوپر پورے ملک کے اندر پھیلا دیا جائے گا ہر صوبائی اسمبلی کے اندر جو امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے یا جو آئندہ امیدوار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اپنے اپنے طور پر ریلیاں اور جلسے اور جلوس کریں گے اس طرح ہوگا کیا ہوگا یہ کہ پولیس کی اتنی بڑی نفری موجود ہی نہیں ہے کہ وہ ہر صوبائی اسمبلی کے اندر بہت بڑی تعداد میں موجود رہ کر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو روک سکے یعنی میکسیمم پولیس جو استعمال کی جا سکتی ہے ایک صوبائی اسمبلی کے الکے میں فرض کریں لاہور کے اندر جتنے پولیس والے ہیں ان کو اگر آپ ڈیوائیڈ کر دیں لاہور میں لگ بگ تیس کے قریب ہلکے ہیں صوبائی اسمبلی کے اگر تیس مقامات پہ اعتجاج ہو رہا ہے تو لاہور کی پولیس کو آپ تیس مقامات پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو بھئی تھانوں کے اندر باقی کام بھی کرنے ہیں جمعے والے دن اور بھی بہت ساری چیزیں ہونی ہیں کرائیم فائٹنگ بھی کرنی ہیں ریزر پولیس ہے اس کو بھی رکھنا ہے پروٹوکول اور سیکیورٹی کی ڈیوٹیز بھی کرنی ہیں کرائیم فائٹنگ بھی کرنی ہے وہ ساری چیزیں کر کے اگر آپ آدھی سے آدھی پولیس بھی انگیج کریں تو آپ ہر حلکے کے اندر اعتجاج کو نہیں روک سکتے تو تحریک انصاف کا یہ آئیڈیا ٹھیک ہے کہ الیکٹرونک میڈیا کو چھوڑ کے یا روائیتی میڈیا کو چھوڑ کے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے اپنے اعتجاج کے لیے اس کی پروجیکشن کے لیے اس کی پرموشن کے لیے تاکہ ہر آدمی کو پیغام بھی چل جائے دنیا بھر کے اندر یہ میسج جائے موجودہ حکومت اور ان کے جتنے بھی سہولت کار ہیں ان کے اوپر ایک دباؤ بھی بن جائے اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہے کہ کارکن متحرک رہے وہ اس خطرے میں نہ جائیں جس خطرے کا اندیشہ ہے جب یہ ایک ہی جگہ پہ اعتجاج کر رہے ہوگے تو یہ اچھی اکمت عملی ہے تو انہوں نے کہا یہ ملک کے مختلف عصوں میں یہ جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر جس کے سامنے کا ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے اس پر جو ہے وہ ہم بہت تیری سے اعتجاج کرنے جا رہے ہیں تگڑا اعتجاج کرنے جا رہے ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں اعتجاج ہوگا بیرستر گور نے کہا کہ الیکشن کمیشن اب آپ کو بتائے کہ زمنی الیکشن میں عدلیہ سے آروز کیوں نہ لیے گئے یہ پہلے تو کہہ دے نا عدلیہ کے آروز اتنی بڑی تعداد میں ہے نہیں اب پھر دوبارہ بیروکریسی کے آروز لگا دیے گئے وہ بچارے بیروکریٹ اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے لیے مو اٹھا کے پنجاب حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی طرف یا مریم اورنگزیب کی طرف تو بچارے ادھر دیکھ رہے ہیں وہ بچارے تو ادھر دیکھ رہے ہیں تو ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملات پڑ جاتے ہیں بچارے او ایس ڈی ہو جاتے ہیں حالانکہ جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کے ساتھ یہ اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتے لہذا جوڈیشل آفیسرز لگنے چاہیے تھے وہ نہیں لگایا گیا یہ سوال دوبارہ اٹھایا بیریسٹر گور نے اس گھناونے جرم سے پنجاب حکومت مستفید ہوتی رہی ہے پولنگ سٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا کوشش ہوتی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا مہنگائی کم کرنے کی بات کریں بیریسٹر گور کا کہنا تھا کہ ووٹ ہی جمہوریت ہے جو پاردیوان کا ستون سمجھا جاتا ہے ووٹ کا صحیح استعمال ہی اصلی نتائج دیتا ہے زمنی انتخاب میں جو کچھ ہوا سب نے دیکھا کل ایک پولنگ سٹیشن پر گیا تو پریزائیڈنگ افسر نے ریجسٹرڈ سات سو پچاس ووٹ بتائے لیکن اس پولنگ سٹیشن میں نو سو سے زائد ووٹ کاسٹ ہو گئے تھے اور بھی بڑے بڑے لطیفے ہیں بڑے بڑے عجیب لطیفے ہیں یہ بکر کا ایک ریزلٹ ہے اور اس کے اندر جو ٹوٹل ووٹ ہے نا بکر کے ریزلٹ کے اندر ٹوٹل ووٹ ہے گیارہ سو اٹس اور یہاں پی ایم ایلنگ کے امیدوار کو پڑ گئے ہیں گیارہ سو ستائیس یعنی ٹوٹل جو ہے وہ گیارہ ووٹ ایسے ہیں جو نہیں پڑے how is it possible یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے ووٹر نے آگے ووٹ ڈال دیا اور ایک ہی امیدوار کو ڈال دیا یعنی گیارہ سو اٹھتیس میں سے گیارہ سو ستائیس ووٹ نون لیگ کو پڑ گئے اور باقی جو ووٹ ہیں گیارہ وہ کسی کو بھی نہیں پڑے یعنی ایک بھی ووٹ کسی اور جماعت کا نہیں نکلا حد ہو گئی ویسے اس قسم کا یہ ڈیزلٹ بنایا گیا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب میں ملک احمد بچڑ انہوں نے کہا ہے تین دن پہلے تمام پریزائیڈنگ افسران کو گورنر ہاؤس ملا کر فارم فورٹی فائی پر سائن کروالیے گئے تھے گورنر ہاؤس اس وقت سادشوں کا گھڑ بنا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچڑ نے یہ بات کی ہے شیخ وقاس اکرم کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ایک تو گورنر ہاؤس کے بارے میں سٹیٹمنٹ آ گیا انہوں نے کہا لاہور کے ایک ہلکے سے چالیس پریزائیڈنگ آفیسرز کو اٹھایا گیا انہوں نے یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہا ان سے فارم فورٹی فائی پر دستخط بھی لیے گئے ہیں اب نون لیگ یہ بیانیاں بیچ رہی ہے لیکن کیا بیانیاں بیچ رہی ہے وہ بات میں بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ ذرا علی امین گنڈاپور کا سٹیٹمنٹ سن لیں کیونکہ علی امین گنڈاپور نے تھوڑا اٹھا کے مارا ہے حکومت کے سر پہ اور اس میں علی امین گنڈاپور نے جو بات کی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ آئینی نکتہ نظر سے وہ وزیراعلا خیبر پکتونخواہ ہیں وہ پورے پاکستان میں کئی بھی بوف کر سکتے ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی ٹریول کر سکتے ہیں اور اسی کے پیش نظر فوری طور پہ نام نکال دیے گئے ہیں ای سی ایل سے اور ای سی ایل سے جو نام نکلے ہیں ان کے اندر محبوب سلطان صاحب کا نام ہے فواد چوہدری کا نام ہے عمر عیوب صاحب کا نام ہے عسد عمر کا نام ہے اور مراد سعید کا نام ہے اور ان کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے اور فروغ نسیم صاحب کا شیری مزاری صاحبہ کا تو یہ نام علی زہدی کا نام بھی نکل گیا خسرو بختیار کا نام بھی نکل گیا آزم سواتی کا نام بھی ای سی ایل سے نکل گیا پرویز خٹک کا شفقت محمود کا عجاز شاہ کا ان سب غرام سرور کا ان سب لوگوں کے نام کئی تو ادھر مل گئے ہیں دوسری طرف جا کے لیکن سب کے نام ای سی ایل سے نکل گئے ہیں لیکن مزید کی بات بتاؤں ہمارا نام نہیں نکلا صحافیوں کا میں نے خبر میں نہیں پڑھا نہ بیرا نکلا ابھی تک اور نہ سمی ابراہیم کا نام نکلا تو چلے کوئی بات نہیں فیلالم کے انجاب ہی نہیں رہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہوں میں آپ کے سامنے رکھنے والا تھا علی امین گنڈاپور وزیر علیہ خیبر پختون خانے کہا کہ میں ورکر کروینشن اور جلسے کروں گا اپنے مطالبات سامنے رکھوں گا دیکھتا ہوں کہ مجھے کون رکتا ہے ہمارے امیدواروں کے دفتر توڑے گئے مہم نہیں چلانے دی گئی ان کا کہنا تھا کہ کال باجوڑ میں ہونے والے زمنی الیکشن کے نتائج سے ثابت ہوا کہ سبائی حکومت نے انتخابی عمل میں کوئی مداخلت نہیں کی ہم بھی خیبر پختون خانے دونمری کر سکتے تھے لیکن نہیں کی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم نے عوامی منڈیٹ کا احترام کیا وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپنی خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں میں ورکر کنونشن اور جلسے کروں گا اپنے مطالبات سامنے رکھوں گا دیکھتا ہوں کہ مجھے کون رکتا ہے میں اپنے صوبے کی عوام کی ذمہ داری لیتا ہوں دوسرا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ میں پورے پاکستان میں جلسے اور جلوس کروں گا جس نے روکنا ہے روک کر دکھائے میرا لیڈر جیل میں ہے اب بہت برداشت کر لیا یہ ہے جی علی امین گنڈاپور کا سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک قدم اور جائے گی سیاست پی ایم ایل این اب یہ بیانیاں بنا رہی ہے کہ ہم تو ایسے ہی جیت جاتے ہمیں آٹھ فروری کا الیکشن بھی ہم ایسے ہی جیت رہے تھے وہ تو ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی جس لیول کی دھاندلی آٹھ فروری کو ہوئی ہے پورا پاکستان نہیں پوری دنیا اس کی گواہ ہے عالمی مبسرین اس کے گواہ ہے اور اس سے بھی گھناؤنی دھاندلی ہوئی ہے اکیس اپریل دوزار چوبیس میں ابھی یہ جو گزشتہ الیکشن ہوا زمنی الیکشن تو پی ایم ایل این اب یہ بیانیاں بنا رہی ہے کہ اگر ہمارا رستہ نہ رکا جاتا نہ تو ہم آٹھ فروری کو بھی یہی کرتے ہیں یعنی اسی نوائیت کی دھاندلی مزید کر لیتے یعنی ان کا دلی نہیں بھرنا دھاندلی کر کر کے اور اب یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی شاید کارکردگی بہت اچھی ہے جس کی بنیاد کے پر یہ کام ہو رہا ہے تو روٹی آج بھی لاہور میں یا پنجاب میں وہ سولہ روپے کی بیچنے میں ناکام ہے ایک ہی پروجیکٹ اٹھایا اور وہ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوا یعنی عمران خان کے دور میں جتنے روپے کی روٹی تھی آج بھی اتنے روپے کی روٹی یہ نہیں کر پا رہے دو سال انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے تمام چیزیں مہنگی کر دی ہیں کسان کو انہوں نے بچارے کو گندم کی فروخت کے اندر رول کر رکھ دیا کسان کسان کے ساتھ اتنا برا کبھی کسی نے نہیں کیا جتنا مریم نواز نے کیا ہے اور اب کیا ہوا ہے چینی بھی دس روپے کیلو مہنگی ہو گئی ہے روٹی کو انہوں نے ڈراما کر کے کہا جی ہم چار پہ سستی کر رہے ہیں جو ہوئی کوئی نہیں ابھی تک چینی دس روپے کیلو مہنگی کر دی ہے پیٹرول جو ہے اس کو تین سو روپے پہنچا دیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے دعوے ہیں کہ یہ بہت اچھی کارکردگی کر رہے ہیں پتہ نہیں کہا ان کی کارکردگی ہے پاکستان کے عام آدمی کے موں کے آگے انہی صحافیوں کو مائک لے کر جانا چاہیے جو صحافی عمران خان کے دور میں مائک اٹھا کر پاکستانی عوام کے موں کے آگے رکھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تبدیلی کا مزہ آ رہا ہے اب جا کر پوچھیں کہ جناب اکوری پھر شیئر ہو گیا بتائیں اب آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے ذرا پوچھیں جا کر کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا تو لوگوں کو لگ پتا گیا ہے یا ابھی تک نہیں لگا ہے ان صحافیوں کو چاہیے کہ وہ مائک لے کر نکلیں اور جا کر پبلک سے اب پوچھیں وہی سوال جو عمران خان کے دور میں پوچھتے تھے ناظرین حالات یہ پیدا ہو گئے کہ گجرات میں دھاندلی ایکسپوز کرنے کی سزا یہاں تک دی گئی ہے کہ ایک صحافی کو گرفتار کر لیا گیا اور صحافیوں کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے کئی جگہوں پر یہ ریپورٹ ہوا ہے پنجاب میں کیونکہ جہاں پہ بھی آپ جاتے ہیں آپ کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور اگر کوئی صحافی ڈٹ جائے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے تو پھر اس کے ساتھ ٹورچر کیا جاتا ہے یا زبردستی کی جاتی ہے یہ میاں فیملی کا پرانا ایک رجحان ہے کہ صحافیوں میں اکثر ٹورچر کر دیتے تھے مجھے یاد ہے میں یہاں پہ ریپورٹنگ کرتا رہا ہوں بہت لمبا عرصہ تو میں یہ ساری چیزیں فیس کرتا رہا ہوں خود بھی تو وہاں پہ ٹورچر کیا گیا ریپورٹر کو گرفتار کر لیا گیا کیمرہ مین کو بھی ٹورچر کیا گیا اس کو بھی گرفتار کیا گیا یہ صرف کس لیے کیا گیا یعنی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں مشال یوسف زہی نے ایک صحافی کے اوپر الزام لگایا اور جب تک معافی نہیں مانگی خیبر پکتونخا کے صحافیوں نے معاف نہیں کیا انہوں نے معافی مانگی اس کے بعد صلاح کی پہلے بریسٹر خود گئے بریسٹر صحیف اس کے بعد جو ہے وہ مشال یوسف زہی خود گئی جا کر انہوں نے معافی مانگی اور انہوں نے اس صحافی کے ساتھ صلاح کی تو صحافیوں نے معافی دیئے یہ ہے خیبر پکتونخا کی حکومت اور وہاں کے صحافی اب آجیں آپ پنجاب میں پنجاب میں زورتہ علی ہے کہ پکڑ کے جس کو مردی پھینٹی لگا دیتے ہیں پرچہ دیتے ہیں اندر کر دیتے ہیں میرے اوپر بم ڈال دیا پکڑ کے لیکن کوئی بولتا ہی نہیں ہے فریسٹر کلپ کے اندر جا کے صحافیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جب کہا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کوئی جواب دے رہا ہوتا ہے کوئی نہیں دے رہا ہوتا بہت کم لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں تو جب تک پنجاب کے صحافی اپنے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک ان کے لیے کوئی حقوق موجود نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ آگ سب کے دروازوں پہ آئے گی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا گھر نہیں سب کا گھر جلے گا تو میری بات پہ آج بھی میں قائم ہوں آپ کو میرے نکتہ نظر سے اقتلاف ہو سکتا ہے لیکن میرے بولنے کا رائٹ کوئی چھینے اس کے اوپر ہم سب کوئی کٹھا ہونا پڑے گا کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی کے بولنے کا رائٹ چھینہ میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے نانس ناؤلہ نے ایک بہت بڑے اعتراف کیے ہیں اور بڑا سنسنی خیز ان کا انٹریو ہے اس کے اوپر میں ایک اور وی لاغ کروں گا اگلا اس میں تفصیلات آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ جو پنجاب میں زمنی الیکشن ہوا ہے اس نے بھی نواز شریف مریم نواد اور ان سب کے پول کھول کر رکھتی ہیں نواز شریف چین جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں بتاتا ہوں اگلے وی لاغ میں اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ